محلے سے گزر رہے تھے ایک بچے کو دیکھا ہے کچھ تھال مٹھا کے جا رہا ہے اور ابھی تپتی دھوپ ہے پتہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہا ہوگا چاوال بانڈ نہیں جا رہا ہوگا چاوال نہیں بانڈنے جا رہا بجھے طلقہ چاوال بانڈ بیٹا ادھر ہوا بات سنو یہ کیا ہے چاوال بانڈ جا رہے ہو یہ ریبلی آیا یا نگو آیا یا چھوڑے آیا یا میڈی آیا یا جا رہا ہوگا آشاءاللہ بالکنت Premiere بہنے کے بہت کا چیز تو یہ والی چینے کتنے repهم ہیں یہ دس کے ہیں سب چندہ دس کے ہاں اسم میںسے دس کی منٹو ، ماشااللہ یہ single دکانوں میں سے لے کر آئے ہیں بس اللہ کی رہما سوں سے کچھ بچ جتا ہوا اللہ گرامہ سے کچھ نہ کچھ بچی جاتا ہوگا مجھے ہی ماشاءاللہ بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں مطنی کہاں سے سیکھیں ابو کیا کرتے ہیں بیٹا آپ کے ابو فوت ہو چکے ہیں کیا ہوا ہے انہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابو اور ابو فوت ہو گئے ہیں تو کتنی سال سے یہ کام کر رہے ہیں آپ مجھے ہو گئے تقریباً ایک سال یا دو سال ہو گئے انہیں ایک دو سال ہو گئے ہیں یہی کام کر رہے ہیں اور ہے کوئی بڑا بھائی کمانے والا نہیں ہے کوئی نہیں ہے نہیں ہے گر میں کوئیو کل бес کبہ نہیں ہے اسی لے بچہ یہ بیکنے te gdyہ کے لئے نکلا ہے اب ابو سلام آپ کو یاد ہے آپ کے ابو نہیں ہے میں ایک سال کا تھا جب فوت ہوئے تھے اچھا آپ ابھیwenسی اس سال کا تھے آپ کو یاد نہیں ہے مممہ میں گر میں کام کی ہے کسی کے کپڑے دھولی تکسی کے برطن مانلے مموغوں میں کام کرتی ہے کسی کے کپڑے دھولی تکسی کی برطن تکسر ہوتا ہے آپ یہ کام کرتے ہو کس کس وقت نکلتے ہو میں نکل دوں صبح سات بجے سات بجے کب تک سات بجے نکل دوں پانچ بجے گھر جاتا ہوں کبھی چھے بجے یہ کتنے بیچ لیتے ہو بیچ جاتے ہیں کوئی دس بیس دس بیس بک جاتے ہیں کیا پروفٹ ہو جاتا ہوگا تقریباً آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنے پیسے کمال لیتے ہوگے روز بس اتنے کمال لیتا ہوں جب رات کی روٹی کھانا ہو جاتا ہے اتنے کمال لیتا ہوں کہ میری ہماری رات کی روٹی کا کھانا ہو جاتا ہے مطلب کہ جو شام کا کھانا پکاتے ہیں صرف اتنا وہ نہ کر لیتے ہیں یہ جمع کر لیتا ہے آج دن سے کھانا نہیں کھایا ہم نے نہیں کھایا کیوں نہیں تھا صدقے کہ آج ہمیں تو آئیے بجی تھوڑا سا آگی تلتے ہیں آپ اب کس پل ہی میں جا رہے تھے اب ادھر جا رہا تھا کوئی بیٹ جائے گا تو ادھر جا رہے تھے اچھا چلوڑا جا میرے ساتھ آؤ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئیے بھوک کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا دل میں نہیں نہیں کھایا ستکے کیا کھانے کا دل کر رہا تھا کھانے میں کھانے میں کیا کھانا تھا آپ نے آلو آلو کھانے کا دل کر رہا تھا بوشت نہیں تھے اتنے پاس نہیں اچھا پھر آلو کمی کھائے نہیں تھے گھر میں آؤ اگر آپ کو برا نہ لگے آپ کے گھر چلو اچھا رونا نہیں رونا نہیں گھر چلے آپ اچھا آپ کو کیا کمی محسوس ہوتی ہے بیٹا ہمیں صرف یہی کمی محسوس ہوتی ہمیں رات کا کھانا مل جائے اور دن کا مل جائے بس دو وقت کا کھانا مل جائے ماں کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں ایسے بیت نہیں ہم ان کے مو کو دیکھ رہے دوسرے بچوں کے مو کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ نہ جاؤ پھر کمانے کیا ہوگا دن کا اور رات کا کھانا کیا سے چلائیں گے پھر آپ کی امی لوگوں گھروں میں کام کرنے جاتی تو ہے وہ تھوڑا جو دیتے ہیں کبھی آٹا دیتیا تھوڑا سا کبھی پیسے دو سو دیتی نہیں چلتا نہیں نہیں چلتا پھر بڑا کوئی بھائی یا بہن کوئی نہیں کمانے والا بہن ہے وہ بڑی ہے وہ تو گھر سے نکالیں صرف بھائی ہے بھائی ہے بھائی تو ہے بڑا بھائی نہیں نہیں ہے کتنا ہے بھائی ایک اکیلہ بھائی ہے کتنی بہن ہے ایک ہے ایک بہن ایک بھائی ایک بہن ہے بھائی بہن بڑی ہے تو دائری بات ہے پھر اس کے سر پہ آتی ہے نا زمداری اب تو پڑھے ہو بیٹا پڑھے ہو ہاں دوسری تیسری train میں پڑھتا ہوتا کب جاتے ہو پڑھنے پھر اب تو یہ ذات میں میں جاتا پھر واپس آتا ہوں یہ اٹھاتا ہوں یہ دوپہر میں نکلتا ہوں بیسنے کے لیے ریسٹ نہیں کرتا پھر اگر ریسٹ کرلو شام کو نکلو نہیں بکتے آسے پھر بکتے نہیں آسے کیا کرے چلو اس کے گھر آگے گھر تو چلیں اس کے برا نہیں لگے تو آپ کے امی سے ملے کیا پھر بکتے جاتا ہے گھر دا نہیں کام پورا آندا میں خود آپ گھرانج مزدوری کرن چاہیے کہ کوئی کلو آٹا دیں دا کوئی دو سو اور پیہ دے دیں دا گھر دا سرکت نہیں چل دا چھوٹا پاک کے بھی آندا سرکاری سکول پایا ہے 3 سال میں نہیں دے سا کری گھر دکھائیں گی اپنا ہاں گھر میں دکھائیں گی سب دیکھو میرا گھر ہاں میں چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے نایا مرچوں سے مرچوں سے مرچوں سے مہتوڑا ہوں گی اب میں بھی طور پیس مجبورا آپ کی امی بھی نہیں ہے نہیں ہے آپ اپنے میکے والے گھر میں رہ رہی ہیں یا شسرال والے میں میکے والے گھر ہوں آپ کو یہاں میاں بتفوت ہوگی کون لے آیا یہاں اچھا بیٹا صبر کرو آپ نے تو بڑے ہو امی کی حمد بننا ہے اللہ تعالیٰ صحت کتنا معصوم سا بچہ ہے ابھی سے بچارے نے اتنے سارے دکھ دیکھ لیا آئیے ان کو کمرہ بیٹھتے ہیں میری کمرہ تھا ان کی بارتا بھی خوش ہو چکی ہے والد بھی خوش نہیں ہے کوئی صحت ہے ایک اللہ تو بغیر میرا حث رہ نہیں ہے بچی رشادی میں کرنی ہوں بیٹی جو بڑی ہے جوان ہے ماشاء اللہ وہ مگریں گیتی ہے میں بچی رشادی کرنی ہوں میرے بارنی ہے میرے بارنی ہے میرے بارنی ہے پھر دیکھ پھر جاتا ہے پھر دیکھ جاتا ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وسیلہ ہو کہ آپ کے حالات آپ کی روز کی دیکھ دے بھر احلات میں میں کھانا نہیں بنایا میں کی ترے گھر دیا بچہ بھی کہہ رہا تھا میرا آلو کا بڑا دل کر رہا تھا آپ نے آلو کی نہیں بنا کر دی کوئی چیز ہی نہیں بنایا لیکن کچھ نہ کچھ ایسا رکھ لیا تھا بچوں کو دن میں روٹی تو دے دیا وہ بوکھے رہتے ہیں بچہ رکھا رات کھالی ہے سویلل لپک کر centre سویللہ رات کھالی اگر رات کھالی ہے کھانا صبح کی کھٹے ہوکی ہے صبح کھالی ہیں صبح کی کہ دوں ایک ماں جب 만드는 اپس کتے ہو تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے مجھے بچوں کوئی چیز نہیں listens میرے گھر کے پچے ہو ایسا ہاں میرے گھر کوئی چیز ہی نہیں ہے ہلاک بھی اچھا ہے یہ ماں باپ کا گھر سے چل سر پر ایک کھایا تو مل گیا اللہ کا شکر ہے لیکن شکر ہے جب میں نے ماں تو نے میرے سسرا کوئی چیزیں بچے دینے ہمیں پجام میں تکر نہیں جبکہ شمال میرے سب انہوں نے رکھتی اچھا ایک مہینہ اور دارہ لفوت ہو تو انہوں نے میرے بہتا دیا سے گھر نکال اچھا اے فوت ہونے کے ایک مہینے باپ ہی آپ کو گھر سے نکال دیا اپنے مرزی دو سو دینے چار سو دینے پانچ سو دینے کیسے دیتا ہی نہیں ہے گھر میں کھڑی ہو چاہ پکائیوں نے روٹیاں پکائیاں کھانے بنا اچھا کبھی کسی نے ہزار پیاں مجھے مزدوری نہیں دیا ہے میں صبح سے شام محنت کرتی رہوں کسی کے کیونکہ دہات ہے نا بو جی آگے دینے والے بھی تو اتنے امیر نہیں ہوتے کہ وہ دے پائے یہ کیا بنایا ہوا ہے باجی آپ نے یہ بنایا ہے جی میڈم میرے سے کچھ میرا سارا مانجے گا اچھا 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 یہ ریک آپ نے بنوایا آپ کا دل تھا کہ میں ایک چھوٹی سی دکان بناؤں بچہ میرا سی دل تھا مریض ہے ہم دل تھا مریض ہے بچہ میرے سے لوگ گھر بہتے ہیں اپنے سال کا سلائی رکھ لے گا میں گھرانج کام کرتی ہوں میں بچہ سے لوگ گھر بہتے ہیں لیکن پھر اسے میں سودا کیوں نہیں ڈالا نہیں میڈم آن فرصت نہیں سی میں ریک دل تو بڑا کیا باہر کی طرح سے یہ دروازہ بھی کھلتا ہے دل تو کرتا تھا لیکن فرصت نہیں ہوئی بچہ بیمارہ دل تھا مریض ہے بچہ بیمارہ یہ بھی دل کا مریض ہے لیکن پھر بھی اسے کام کے لئے بھی بیٹھتی ہیں پڑا بھی رہی اللہ تعالیٰ اسے باجی صحت ہے آپ کے بچے کو اللہ اسے لمبی زندگی دے اللہ اسے آپ کا سہارہ بنائے اللہ اس کو ذریعہ بنائے کہ آپ کے دکھ اور آپ کی تکلیفیں ختم ہو سکے میں تیرے کے بہر بنا کے میں روح میں بہت میں مجبور ہے بہت میں سکے ایک بڑی ماں ہے دیکھیں کتنی مجبور ہو جاتی ہے کیسے صبح ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی امید بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو آتی ہیں وہ تو اتنے دنے پیسہ لے لیتے ہیں پھر ہم خود ہی کر لیتے ہیں اور ادھر گاؤں میں دیتے ہیں کاموں میں بڑا کر دی ہیں اچھا کام بہت کرتی ہیں اپنے کپٹے لتے پرانے میں دندیا نے جنہ میں پھائے کر گزارا کیتے ہیں بہتی دوی میں اپنے ابو جی یہ دیکھئے باجی کے لیے ماشاء اللہ آج نیا سیٹ اپ کیونکہ انہوں نے یہ تھوڑا سی کوشش تو کی ہوئی تھی پہلے ہی لیکن کر نہیں پائیں تھی کچھ بھی نہیں تھا آج ہم ان کو اس کی بھرائی کر کے دینے والے ہیں اب یہاں پہ سامان رکھنا شروع کرتے ہیں بعد میں سیٹنگ آپ نے پہلے بھی رکھایا تھا جب ہم ایک شاپ سٹار کرتے ہیں اس کے بعد وہ پھٹے اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے پاس سارے ارینج کراتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ گھر میں پڑی ہوتی ہے چیزیں دردر پڑی ہوتی ہے فیلال ہمارا کام ہوتا ہے سیٹ کر کے دینا تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابو جی حاشم نا آگے کہیں پہ حق دارت ہے میاں دونے چلا گیا اور اسے یہ نکالا بھی نہیں جا رہے سارا سامان لیں ابو جی پر سیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے چل جائے گا اسے چل جائے گا ہاں دی سار توڑی میر بانی ہے بات تیری خیر 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 سارا سامان لیں ابو سٹ کر کے دکھاتے ہیں شاپ کی نقشک کیسے نکلتے ہیں میکرونیز ہیں یہ گھڑ ہے یہ چینی ہے یہ چاول ہیں وہ بندی ہے اور یہ نیچے سارے گھی پڑے ہیں آدھی پٹی گھی کی ہے بسکٹس وغیرہ ہیں جو ہم لوگ نے یہاں پہ سارے لگائیں ہوئے ہیں ان بوریوں کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ادھر آ جائیں آپ تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہاں پہ ڈالے ہیں اس کے علاوہ یہ نمک ہے یہ بیکری کا سامان ہے اوپر تل سے پاپڑ ہیں اور یہ ساری ہر قسم کی اس میں کینڈیز موجود ہیں جو بچوں کے کھانے کی جیز ہوتا ہے یہاں پہ لولی پاپ جیلی وغیرہ یہ جو ٹورن ٹٹنیا ہوتی ہیں یہاں پہ ٹافیاں ہیں یہاں پہ ساشے سرو ہوتے ہیں تو اس میں آگے ہمارے یہ نمکوں کے ساشے شیمپو کے ساشے ہیں یہ سارے اس کے علاوہ یہ پتی ہے جو ٹائے میں ڈلتی ہے یہ سرف ہیں یہ بھی دو تین قسم کے یہ آگے اور پھر شیمپو ہے پھر یہ بونس ہے یہاں پہ مسالے ہیں گرم مسالہ اور یہ ہے دھنیا اور یہ ہے ہلدی پاورڈر یہ ہے لائچی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ان والوں ساشوں کو آپ کو دیکھائیں یہ والے نمکو ہے یہ ٹینک ہے جسے شربت بنا کر پیتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ساشے ہیں نمکو بغیرہ اور سرف بغیرہ اور آخر میں جو سارے ہر قسم کے سرف ہیں کچھ سرف ادھر بھی ہیں پھر یہ بھی سرف ہیں یہ دیکھیں اس میں پتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سرف ہے ہر ٹائپ کے ہوتے ہیں کوئی کون سا لیتا ہے کوئی کون سا لیتا ہے اس لیے پھر ہر ٹائپ کے لے لیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر نیچے دکھائیں تو یہاں پہ یہ ادھر بھی ٹافیوں ہیں یہ ٹافیوں کی پورے پورے ڈبے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا ڈبے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کھوکیز ہیں چاکلیٹس ہیں چاکلیٹ والے بسکٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ وزن کرنے والا کنڈا وٹ ہے کیونکہ چاہ والچینی وہ کیسے وزن کیسے کرتے ہیں اس کے بغیر وہ ہیں شاپ کا نقشہ نکل آگیا ہے نکل آیا ہے ابھی صحیح باجی سٹارٹ کر رہی ہیں تو بیٹا آپ خوش ہو بیٹا صاحب کا شکریہ آپ نے ہمیں اتنا سمان دے دے میں دس دس کی پوریاں بیٹا تھا گرمی میں آپ نے اتنا سمان دے دیا ہم یہی پار بیچ کر کھایا کر رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور پڑھو گے بھی صحیح بیٹا میں پڑھوں گا بھی صحیح وعدہ کریں ہمم تو ابو جی ایسے ہم نے ایک اور بچے کو بھی دیکھا تھا ماشاءاللہ اس نے اتنی اچھی ہم نے دو تین وزرد دوبارہ بھی کرائے ہیں اس نے اتنی اچھی اچھی شاپ چلائی ہے پھر ہم نے اس کو اتنا بڑا گفٹ بھی دیا ہے اس کے محنت کرنے پر تو ان کو بھی دیکھیں کہ یہ چلاتے رہیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ ضرور دیں گے تو اچھا بیٹا باجی آپ بتائیں کہ آپ کو پہلے کیا مسائل تھی اور اب کیا آسانی ہو جائے گی بہت پریشانی سی مجھے میں گھرہ میں کام کرنے جاندی سی بچے راشن پورا نہیں ہوں بسی اتنی پریشانی گھر ایک ٹیم کھانا پکڑا دو ٹیم نہیں پکڑا اتنی پریشانی کیسے کہ گھر کام کرا شادی دکھرا بیاد دکھرا چھلیاں دکھرا منجیاں دو ماہ گھر پھر میند بھی پوری نہیں دن دیں وہ بھی سو دے سو دیتے تے سو دے سو کلو آٹا پھر رات بچے نکھلانا صبح نہیں ہوں صبح نہیں ہوتا تھا اب کیا فائدہ ہو جائے گا گھر بیٹھے ہی سرکل چلتا رہے گا اپنے گھر میں بیٹھی رہیں گے ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ باجی آپ کے لئے کپڑے ہیں یہ آپ کی اور آپ کی بچی بھی ہے یہ دیکھئے یہ یو ایس اے اور انگلینڈ سے جو ہمیں بھارے پاس کپڑے آتے ہیں یہ وہ ہیں یہ دیکھئے آپ کی بیٹی کے لئے بہت پیارا ریڈ کلر کا سوٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ یو ایس اے اور انگلینڈ سے جو ہمیں کپڑے آتے رہتے ہیں تو ہم لوگ بھی آگے پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سوٹ ہے بچی ذرا ادھر تو دکھائیں کتنا پیارا سوٹ ہے ماشاءاللہ اللہ بہن کو نصیب کرے اور اللہ بہن کے نصیب بھی اچھے کرے تو یہ ہے اب ہم اگر یہی کسی کو کیش دے دیں تو وہ نہیں کر پائے گا وہ تو ختم ہو جائے گا شام کو تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ان سے پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیا کام ہے جو گھر بیٹھ کے ہی ان کی ڈیلی کی زیادہ بھی نہیں آٹھ سو سا سو ہزار بھی اگر انکم بن جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ شام کوئی کھانا پک جائے گا گھر میں شام کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ کا میر بنی ہے ہمارا گھر کا بیٹھ کو سی میر بنی کریں کی لینا ہے کی لینا ہے کی لینا ہے ہاتھ چیز ہے کیا لینا ہے بیسکیت دس روپ ہیں باجی چیک کریں پیسے اصل یہ ہے کہ نکلی ہیں اصل یہ ہے ہاں جی یہ پانچ والا ہے ہاں دو دے تو ریٹ کا بچے کو پتہ چل جائے گا ایک دو دنوں میں باقی ہم بتا کر سمجھا کر بھی جائیں گے اور آج کی جو ویڈیو ہم نوک ڈیڈیکٹ کریں گے چاند اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دیا گیا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمالے انہوں نے ایسا ہی کہا تھا کہ بتادی جی کا چاند اللہ کے بندوں نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دیا گیا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمالے آمین سم آمین اور ان سب کا بہت شکریہ جو ہمارے شاہد تو ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ اوپر ہماری ویڈیو چل رہی ہے نیچے یہ ٹور این ٹیسٹ لکھا ہوا ہے تو ٹور این ٹیسٹ کے برکل سامنے ہی یہ سبسکرائب ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں گے جیسے ہی کلک کیا یہ بلیک ہو چکا ہے مطلب یہ سبسکرائب ہو چکا ہے اور لائف میں ایک ہی بار سبسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بل کا ایکن آگیا ہے گھنٹی کا ایکن اس کو کلک کریں گے اور اور لکھا ہوا ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اب نوٹیفکیشن بھی اون ہو چکی ہے اب جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو بروقت مل جایا کرے گی موسیقی